اسلام علیکم ویورز آج ہم گریز کی اریجنل واشن ویر کے جینڈ سوٹس کا ریویو کریں گے گریز کے نام سے ہم سبھی بہ خوبی واقف ہیں گریز کی واشن ویر کی کوالٹی بہت ہی اچھی ہوتی ہے مجھے ذاتی طور پر بھی واشن ویر کے سوٹ بہت پسند ہیں کارٹن کے سوٹ مجھے زیادہ اس لیے بھی پسند نہیں ہے کیونکہ کارٹن کے سوٹ ایک تو بہت گرم ہوتے ہیں اور ان کو اس طریقہ کرنے کے لیے بہت سا درکار ہوتا ہے اور یہ پھر بہت جلد خراب بھی ہو جاتے ہیں جبکہ واشن ویر کے سوٹ بہت ہی آرام دے اور تھنڈے ہوتے ہیں خاص طور پر گرمیوں میں تو واشن ویر کے سوٹ کو بہت پینا جاتا ہے آپ میں سیکسر ویور میری بات سے اگری نہیں کریں گے لیکن اس بات کا خود بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ گھر سے باہر آپ کتنے پرسنٹ لوگوں کو واشن ویر کے سوٹ میں دیکھتے ہیں اور کتنے پرسنٹ لوگوں نے کارٹن کا سوٹ پینا ہوا ہوتا ہے یقیناً 99% افراد آپ کو واشن ویر کا سوٹ پینا ہوئی نظر آئیں گے تو یہ اوریجنل کراچی گریز واشن ویر میں نے آن لائن کوہ نور فیبریکس راول پنڈی سے منگوائی کوہ نور فیبریکس کے آنر ہیں عبرانت پراب بھائی یہ ان کا وزیٹنگ کارڈ بھی ساتھ ہے ان کا یوٹیوب پر کوہ نور ویلا کے نام سے چینل بھی ہے ماشاءاللہ عبرانت پراب بھائی نے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا ایڈوانس پیمنٹ کرنے کے بعد مجھے تین دن میں اپنا پارسل رسیب ہو گیا اور اب آگے بھی انشاءاللہ انہی سے شاپنگ کروں گا وانس اگین عبرانت پراب بھائی کا بہت بہت شکریہ اور اب باری باری آپ کو ان سب سوٹس کا ریویو کرواتے ہیں تو سب سے پہلے ہے جی یہ گریس کا سبوے اس میں یہ آپ کلر دیکھ لیں اس کا یہ انگوری کلر ہے اور اس میں میں آپ کو اوریجنل گریس کی پہچان بھی بتا دوں گا تو اس کی آپ شیننگ سامنے دیکھ سکتے ہیں اب یہ اس کی کناری پر دیکھ لیں کہ اوریجنل گریس کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اور ساتھ ہی لکھا ہوا ہے گریس سبوے اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے the fabric that has lot to say تو بہت اچھا کبڑا ہے یہ کراچی کی اوریجنل گریس کا اور یہ دیکھیں اس کی سٹیمپ بنائی ہوئی ہوئی ہے یہی اس کی اوریجنل کی پہچان ہے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ دوسرا سوڑ یہ بھی سبوے کے نام سے ہے اور اس کا کلر ہے جی greenish green تو اس کی quality بھی آپ چیک کر لیں کافی پتلا اور تھنڈا کپڑا ہے یہ اور مجھے ذاتی طور پر بھی یہ جو گریس کی فیبرکس ہیں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن اوریجنل گریس ہونی چاہیے اور یہ اوریجنل گریس کی پہچان آپ دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے ایسے ٹیمپ لگائی ہوئی ہے اور کناری پہ کس طرح لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اوریجنل گریس کی ایک اور پہچان بھی ہے کہ اگر آپ کسی بھی دکان پر یا شاپ پر جاتے ہیں کلوت کی تو اس میں سب سے پہلے اگر آپ گریس کا کوئی بھی سوٹ لینا چاہ رہے ہیں تو ان سے کہیں کہ آپ گریس کا شیڈ کارڈ دکھیں اگر وہ گریس کا شیڈ کارڈ دکھاتے ہیں تو ہی وہ اوریجنل گریس ہوگی اگر وہ شیڈ کارڈ نہیں دکھا پاتے تو وہ اوریجنل گریس نہیں ہوگی نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس کے بھی میں چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں گریس کا ٹیگ ہے ساتھ اور اس کے بھی جو کناری ہے وہ بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں یہ ہے جی گریس پیسٹری یہ دیکھیں جی اس سے بھی آپ سٹائے ہیں دیکھ رہے ہیں گریس پیسٹری شیٹنگ اوریجنل گریس کے لیے یہی پچان ہے کہ آپ نے دکاندار سے شیڈ کارڈ کو طلب کرنا ہے جو ایک ہی یعنی کے برینڈ کے نو دس کلر جو آتے ہیں وہ ایک ہی کاپی میں شیڈ دیئے ہوتے ہیں تو وہ آپ نے ضرور طلب گار لینے اس کے بعد یہ گریس پیسٹری کا ہی ایک اور سوٹ اس کی کوارٹی بھی بہت اچھی گرمیوں کے لیہاز سے تو واشن ویر یہ بہت ہی اچھی ہے یہ گریس پیسٹری کا دوسرا سوٹ اس کی بھی تو یہ فی سوٹ میں نے پچیس سو روپے کا پرچیز کیا تھا تو یہ آپ نے گریس کی سوٹ کا رویو دیکھ لیا اور اب اس کے بعد بڑھتے ہیں اسی ویڈیو کے پارٹ ٹو کی طرف تو اس کے لیے میں شکر گزار ہوں اپنے دوست رضاولہ شاکر صاحب کا انہوں نے یہ اپنی شاپنگ کی تھی تو میں اس کا بھی رویو کر رہا ہوں مجھے بھی یہ دو سوٹ بہت پسند ہے اس ویہیں ایک تو ہے جی کورین تیوبو اور دوسرا سوٹ ہے جی اوریجنل خدر کا تو سب سے پہلے اوریجنل خدر کو دیکھ لیتے ہیں کمالیا کی اوریجنل خدر کمالیا خدر ہاؤس سے یہ سوٹ آن لائن پرچیز کیا گیا ہے تو اس کی قوالٹی بھی آپ کو انشاءاللہ چیک کرواتے ہیں اس خدر کو آپ گرمیوں سادیوں یعنی آل سیزن میں پہن سکتے ہیں تو یہ جی خدر کی بہت اچھی قوالٹی ہے بہت اچھا فیبریک ہے ان کا یہ اس کی اندر سے اور پیکنگ ہے اور اس کے بعد یہ خدر کا سوٹ اور اس کا کلر ہے نیوی بلو کلر تو اچھی قوالٹی لگ رہی ہے بڑی سافٹ قوالٹی ہے اور بہت نرم کپڑا ہے آپ اسے سارا سال پہن سکتے ہیں اس کی قوالٹی فیبریک کی کافی اچھی لگ رہی ہے اور جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کافی اچھی فیبریک ہے اس کی اور یہ اس کی کناری سے بھی سوٹ چیک کر لیں تو جو افراد خدر کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ سوٹ بہت اچھا رہے گا اور اب آتے ہیں جی یہ ستارہ فیبریک اکوال مارکیٹ ہویلیا یہ ہے جی کورین تیوبو اور اس کا جو کلر ہے وہ ہے جی ڈارک کرے کہ لیں اور اس میں اس کی شائننگ دیکھ لیں کورین تیوبو بھی آج کل بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے یہ شائننگ والا کپڑا ہوتا ہے اس میں تو آپ کو شاید شائننگ کم نظر آ رہی ہو لیکن اس کے جو دوسرے کلر ہوتے ہیں اس کی شائننگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو یہ قریب سے میں دکھا دیتا ہوں کہ اس کی بہت اچھے لگ رہی ہے اسے بھی آپ تقریبات کے موقع پر بھی بہن سکتے ہیں اور عام استعمال بھی اس کا کر سکتے ہیں تو یہ بھی اچھا کپڑا لگ رہا ہے اور اس بھی امپورٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں تو شاید نہ بنتا ہو یا لوکل میٹ بنتا ہو لیکن اگر باہر کی اوریجنل آپ نے کوریان تیوب مانگوانی ہے تو یہ کپڑا اچھا رہے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں کچھ نئی ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ